اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیا کلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی میں غزشتہ روز ڈیکیٹی کے دوران ماں اور بہن کے سامنے نو بیہتہ نوجوان قتل سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملسم کا سراغ لگانے کی کوشش کی جارہی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نماندے زولفکار علی سے جی زولفکار تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل کراچی کشمی روڈ کے قریب کا علاقہ ہے جہاں پر ایک گھر کے باہر ڈیکیٹی کے دوران مضاحمت پر ایک ملسم کی فائرنگ سے نوجوان جہاں باق ہو گیا تھا واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پولیس نے اس واقع کی تفتیش شروع کر دی ہے اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ پی ای سی ایچ سوسائٹی میں کشمی روڈ پر اسپورٹس کمپلیکس کے قریب پیش آیا واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں اور بیٹی رکشے میں گھر کے باہر پہنچتی ہیں کہ ایک موٹر سیکل سوار ملزم انہیں گن پوائنٹ پر گیر لیتا ہے اس دوران ایک خاتون نے گھر کی گھنٹی بجائی رکشہ ڈرائیور اس موقع پر فرار ہو جاتا ہے جبکہ ڈاکو ایک خاتون سے سامان بٹورنے میں مصروف ہوتا ہے واردات کے وقت اسی گلی میں موجود سیکیورٹی گار نے بھی خواتین کی کوئی مدد نہیں کی اتنے میں خاتون کا بیٹا شارک اچانک دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہے اور ڈاکو کی جانب بڑھتا ہے یہ دیکھ کر ملزم اس پر فائر کر کے موقع سے فرار ہو جاتا ہے زخمی شارک کو فوری طور پر جناس اپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کار شورم چلاتا تھا جس کی چند روز قبل ہی شادی ہوئی تھی اور گھر میں ان دینوں ولیمے کی تیاری ہو رہی تھی بہت شکریہ ذوالفکار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اسم نیوز